اسلام علیکم ہائی ویڈرز میں رضوان چولے ڈوڈے ہمیں ڈسکس لوگ گابا ریسپٹر تو لاسٹ لیکچر میں میں نے ڈسکس کیا تھا انٹی انزائیٹی ٹرک اس کی میکنیزم آف ایکشن تو ہمیں پڑھ رہتے ہیں سیڈیوٹیو اور ہپناٹکس کے بارے میں تو بیفور ویڈیو پلیز لائک اور سبسکرائب مین چینل اب ایک ٹپک رہ گیا تھا ہمارا گابا گابا ریسپٹر تو گابا ریسپٹر اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ انہیبیٹری ہے انہیبیشن کرواتا ہے جو ڈپریسین کرو ہوتا ہے ڈپریس کرتا ہے لیکن کیسے دپریس کرے گا کس میکانیزم کے دلو کرے گا اس کو آج ڈسکس کریں گے تو سا پہلے گابا ریسپٹر گابا ریسپٹر کی بھی ہم دیکھیں تک ہے جو ہمارے پاس جو گابا سب ترہی ہے اس کے تین سب یونٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے گابا اے گابا بی اور گابا سی ہمارے پاس سب یونٹس ہوتے ہیں اس کے ریسپٹر زیادہ ہیں وہ کمپوزڈ آتا ہے لائن گیٹڈ آئن کلورائیڈ چینل یا آئن چینل اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہوتا ہے لائن گیٹڈ کلورائیڈ چینل جو گابا بی ریسپٹر ہے ٹھیک ہے وہ بلاؤں کرتا ہے جی پروٹین کا پر ریسپٹر سے ٹھیک ہے اب ہم چونکہ ہمارا جو کنسان ہوگا وہ گابا اے ریسپٹر لائن گیٹڈ آئن چینل اور کلورائیڈ چینل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ گابا اب جو گابا اے بنزو ڈائزپین کلورائیڈ چینل اس کے پہنچ سب یونٹس ہوتے ہیں پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے سب سے بہتیا تھا اس میں دو этот سب یونٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو بیٹا سب یونٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے گاما اب جو اس کا جو structure ہے ہمارے پاس اب یہ ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ٹھیک ہے کلورائیڈ چینل Power Organisation ہمارے پاس جب کوئی ریسپٹر کی کیحدہ نہیں ہے ریسیCH героززززilenز ہوں گے یہپئی ہاں پہ آکے بال appropriate یہ سائطز وائکی 치� dentist یہ سائطہ یقین ریسپٹر کی کوئی سائط یہاں پہ آکے بنزو ڈائزیپین ڈرگ آکے ڈائن کے لئے تو یہ وہی سائن میں بڑھ رہے ہیں اور یہ ایکسٹرا سلوڑا ہے اور یہ ایکسٹرا سلوڑا ہے انسائن کی ساتھ اور آؤٹسائن کی ساتھ اب جیسے ہمارے پاس یہ گابہ ہے بنزو ڈائزیپین بارپ جرویڈ ٹھیک ہے کوئی بائننگ نہیں ہوئی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ جو چینلز ہوں گے وہ کلوزد ہیں ٹھیک ہے کلورائیڈ انسائن نہیں اب یہ کلورائیڈ آ رہے ہیں اندر سے ٹھیک ہے آکے اندر سے ہوگے واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی پاتھ ہی نہیں کوئی وے نہیں ہے جس سے وہ انسائن ہی ساتھ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ گابہ کی بائننگ اب جیسے گابہ آکے یہاں پہ بائنڈ گئے گا ٹھیک ہے جیسے گابہ آکے یہ گابہ آیا یہاں پہ اپنی سائٹ پہ ساتھ جیسے اس نے بائنڈن کی تو یہ جو چینلز ہوں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس میں چینلز کی اپنی ہوگی جب چینللز کی اپنی ہوگی تو یہ جو کلورائیڈ ہوں گے وہ انسائے اس openness جانمی ہیں ٹھیک ہے جب کلورائیڈ کی انسائس یہ سائل ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہائیپر پولاریزیشن ہوگی ٹھیک ہے جو ایکشن شخصے پوٹنشل ہوگا وہ ڈیلے ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ڈیلے ہوگا اب ہمارے پاس کیوں کہ ہائپر پولاریزیشن ہوگی جب بینزو ڈائزپین کے ساتھ اٹیج ہوگی تو جو گابا کی افینٹی ہوگی وہ ہی انکریز ہو جائے گی گابا کی افینٹی جب انکریز ہوگی تو زیادہ سے زیادہ کلورائیڈ ہوں گی میکنیزم میں نے بینزو ڈائزپین کا ڈسکاس کر لیا تھا ہمارے پاس ہی ریسپٹر ہوتے ہیں اب ہمارے پاس ایک ریسپٹر ہے اب یہ ایک ریسپٹر ہے جانبی کلورائیڈ چینل کیا حضرت گی پڑھے گاما بیٹا ہے اب یارپا یہ ہے کلورائیڈ چین المز نہیں کیا کلورائیڈ بنیا ہے کہ کلورائیڈ چینلی لگوں کیا انکریزمیں انکریزمیں ڈائیڈ بھائیو کلورائیڈ صافتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ ہوا ہے یہ کہ ریسپٹل پلاس گابا بھی بینڈنگ بھی گیا ریسپٹل پلاس گابا اب کیا ہوگا ہائپر پولاریزیشن ہوگی تھرڈ میں یہ ہوگا کہ یہ ہمارے پاس ریسپٹل ہے یہ رف سا سٹکچر بنا ہوگی اب یہ آکے گابا تو اٹیج ہوا تھا ساتھ میں آکے جو بینزو ڈائز کی ہیں وہ بھی آکے پہنڈ ہوگی ایسی کے ساتھ تو جب بنزو ڈائز بین اب یہاں پہ کیا ہوگا ریسپٹر ٹھیک ہے پلاس گابا پلاس بینو ڈائز بین اب یہاں پہ تین جمیں اب جب اب بینزو ڈائز بین اس کے ساتھ ڈائچ ہوگی تو یہ گابا کی فرنیٹی کو انکرینز کرے گی جب گابا کی منٹیٹی کو انکرینز کرے گی تو زیادہ کلورائٹ کی انفلیکس ہوگی جب کلورائیڈ زیادہ آنگی انسائیڈ اس سال تو ہائپر پولاریزیشن ہوگی تو ہمارے پاس انکریز کلورائیڈ کلورائیڈ آئن کی جو کنڈکشن ہوگی وہ انکریز ہو جائے گی کلورائیڈ کی کنڈکشن جب انکریز ہوگی تو جو نیورل میبرین ہائپر پولاریزیشن ہوگی اور جو سائنپٹک ٹرانسمیشن ہوگی تو سائنپٹک ٹرانسمیشن کیا ہو جائے گی ڈکریز ہوگی اور سی این ایس جو ہمارے پاس کی ڈپریسن ہوگی سی این ایس کیا ہو جائے گا وہ ڈپریس ہو جائے گا اس میں جو اکٹیویٹیز ہوگی اس کا جو لوڈ ہوگا وہ کم ہو جائے گا ہمارے پاس تو یہ تھا اس کا میکانیزم آگر ہمارے پاس جتنا مرضی آپ بنزل بیزیپین جو ہے وہ اس کی کنسٹریشن اگر آپ انکریز کرتے ہیں یا دوز انکریز کرتے ہیں جتنی مرضی دوز انکریز کریں جب تک گابا اس کے ساتھ اٹیج نہیں ہوگا چینلز کی اوپننگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہمارے پاس جو کلورائیڈ جو چینلز کی اوپننگ نہیں ہوگی جتنی مرضی آپ کنسٹریشن بڑھا دیں گابا اس کی بنزل بیزیپین کی تو جب تک پہلے آکے ہمارے پاس بنزل بیزیپین کی بیند کریں گی تو ایک تو وہ گابا کی افینٹی کو انکریز کر دیا ہے دوسرا یہ کلورائیڈ کی زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس انفلکس ہوگی اور زیادہ بھی ہائپر پوریزیشن ہوگی ٹھیک ہے کلورائیڈ کی کنڈکشن زیادہ ہوگی تو نیورن نیمرین ہائپر پوریزیشن ہوگا اور جو سائن نیپٹک ٹرانسمیشن ہوگی وہ ڈگریز ہو جائے گی اور سین ایس کی ایکٹیویٹی ڈپریس ہو جائے گی جو سین ایس کی ایکٹیویٹی ہوگی ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ پھر کیا جائے گی ڈپریس ہو جائے گی تو یہ تھا کہ ڈائیڈینام ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہمارے پاس میکنیزم آفکشن کہ گواب ہوتا کیا اس کی ٹائپس کیا ہیں ٹھیک ہے کتنے سب یونٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کیا فارمکالوجی ہے ٹھیک ہے کیسے اس کا ہمارے بات اس کے باراکس اگر ہم بارپیچریرز کی بات کریں تو بارپیچریرز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گی بائٹریریٹرweet میں یہ کہا کہ جتنا آپ اس کی подготовی سکvirہ mélh помمر کرے گی تو وہ کیا کریں گے چیننل کو اپن کر دے گی مطلب کہ کے مشروع ان کی limeği اپسنس ہوتا گوا اب ب اللہ اگر آپ اس کی انسانٹریشن کررہ بات کر رہے تو وہ کیا کریں گی چیننل کو اپن کر دے گے اور گواب کو مائمی ایفیکٹ مظلوک گواب کے افیکٹ کو بھی خدخت دے گا جب بارپیچوریوٹز کیکس comprendre ایک آForm ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا اس کا ہمارے پاس یہ گابا کے بارے میں نے اس کو دسک legislاص دیا آپ کو ٹھیک ہے؟